نیا گھر خریدنے کا پاورفل وظیفہ اس وظیفے سے بہت سے لوگوں کو اپنا گھر نصیب ہوا ہے وظیفے کے دوران ہی اپنے گھر کی خوش خبری ملے گی انشاءاللہ آج کا ہمارا وظیفہ بہت ہی پاورفل اور طاقتور وظیفہ ہے آپ بھی اس وظیفے سے ضرور مستفید ہوں انشاءاللہ آپ کی بھی کرائی کے گھروں سے رینٹ کے گھر سے جان چھٹ جائے گی آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک سچا واقعہ بھی شیئر کریں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کے صدقے میں اپنا گھر نصیب فرمایا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے گھر کا سکھ نصیب فرمائے اپنے گھر کی برکتیں نصیب فرمائے اپنا گھر نصیب فرمائے تو اس وظیفے کو لازمی کریں اس وظیفے کے انسان کی زندگی پر حیران کن اثرات ہوتے ہیں حیران کن حد تک ناقابل یقین حد تک اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا اور اپنا گھر اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دیا بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے وظیفے کو جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس سے ان لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے آپ اس وظیفے کو ایک مرتبہ لازمی کریں لازمی لازمی کریں کہ اگر آپ کا اپنا گھر نہیں ہے تو اس وظیفے کو لازمی کریں بہت طاقتور وظیفہ ہے ہم نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے نوازہ ہے ہماری اپنی ہی فیملی کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں میری خالہ جان آج سے تقریباً آٹھ دس سال پہلے کی بات ہے کہ وہ دہات سے لاہور میں شفٹ ہوئیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ان کو درپیش تھا وہ اپنے گھر کا مسئلہ تھا شفٹ ہوتے ہی انہوں نے قرائے کے گھر کا انتظام تو کر لیا آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو قرائے کا گھر لینا بھی کون سا آسان ہے 35-40 ہزار سے کم کا کوئی قرائے کا گھر صاف ستھرا جو صاف ستھری حالت میں ہو نہیں ملتا لہٰذا انہوں نے کیونکہ نئے نئے شفٹ ہوئے تھے اپنی نوکری کا مسئلہ تھا شفٹ ہونا بھی لازمی تھا تو جب وہ لاہور شفٹ ہوئے قرائے کے گھر میں رہنا شروع ہو گئے آجتہ آجتہ وقت گزرتا گیا اب وہ تنخواہ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ انسان ایک ہی دفعہ میں اپنا ہی گھر خرید کے رہنا شروع کر دے 75-80 ہزار کے قریب تنخواہ تھی اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالی نے چار بچوں سے نمازہ ہوا تھا تو گھر کا خرچ بجلی کے بل بچوں کی فیس سب کچھ ادا کرنا اور گھر کی گروسری کے اوپر خرچ کرنا یہ اتنے پیسے تو ان ضروریات کے اوپر ہی لگ جاتے تھے تو گھر کا قرائے دینا بہت مشکل لگتا تھا 35-40 ہزار ایک الگ سے نکال دینا 70 ہزار اگر تنخواہ ہو اس میں سے انسان 35-40 ہزار گھر کا قرائے نکال دیں تو باقی کتنے پیسے بچتے ہیں گھر کا گزر بسر بہت مشکل تھا لہٰذا میری خالا جان بہت پریشان رہنا شروع ہو گئی بہت ہی رپریشن کا شکار ہونا شروع ہو گئی کہ اب کیا کریں گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں گھر کا گزارہ مشکل سے ہوتا ہے اور اوپر سے قرائے بھی دینا پڑتا ہے لہذا وہ کسی مسجد کے عالم کے پاس گئیں امام کے پاس گئیں نیک اللہ کے برگزیدہ بندے تھے انہوں نے ان کو یہ پھر وظیفہ بتایا کہ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کا سکھ نصیب فرمائیں گے اپنا گھر نصیب فرمائیں گے قرائے کے گھر سے جان چھٹ جائے گی لہذا انہوں نے اس وظیفے کو کرنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود حیران تھی کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے اسباب پیدا فرما رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دو ماہ کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا گھر نصیب کر دیا وہ خود اس بات کو بتاتی ہیں اور ہم سب خود حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی مدد فرمائی ان کو اپنا گھر نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی نیاز ہے وہ دینے پہ آئے تو اس کو کسی ہیلے بہانے کی ضرورت نہیں اس کے کن کی منتظر ہے انسان کی تمام خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں وہ مالک کائنات ہے خالق کائنات ہے وہ چاہے تو پلک جھبکنے سے پہلے انسان کو عطا کر دے اور جب انسان اتنے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اپنی حجات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے گرگڑا کر رو کے اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھتا ہے تو خالق کائنات ضرور انسان کی دعاوں کو قبول کرنے والا ہے لہذا میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ جن جن میرے بہن بھائیوں کے اپنے گھر نہیں ہیں وہ لازمی اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کا سخ ضرور نصیب فرمائیں گے ضرور اپنے گھر کی نعمت سے دولت سے مالا مال فرمائیں گے اب ہم اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم نے اس وظیفے کو کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو جمعہ کے روز کرنا ہے صرف جمعہ کے دن یہ کرنے والا وظیفہ ہے لیکن اس وظیفے کو کرنے کی ایک شرط یہ ہے کہ وظیفے کو دوران آپ نے اپنے نمازیں پنجگانا کی پابندی کرنی ہے کوئی بھی ایک نماز آپ کی نہ چھٹے اگر کسی وجہ سے نماز چھٹ بھی جاتی ہے تو اس کی قضاء لازمی پڑھیں اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور پھر اس وظیفے کو کریں اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ہر جمعہ کو اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے دس تصمیہ یہ پڑھنا ہے ایک ہزار مرتبہ یہ پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے آپ اس کو غور سے سن لیں یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے اس کو غور سے آپ سن لیں اور اس کو کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر نصیب فرمائیں گے جمعہ کے دن نماز اثر کے بعد ایک ہزار مرتبہ ون تھاؤزنڈ ٹائم آپ نے اس درود شریف کو پڑھنا ہے اور اس درود شریف کو پڑھ کر بارگاہِ الٰہی میں دعا کرنی ہے درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وآلہی وسلم 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 ایک ہزار مرتبہ اثر کی نماز کے بعد آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے بہت ہی آپ نے یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر اسی جگہ پر بیٹھے رہیں مسلح پر بیٹھے رہیں جہاں پر آپ نے اثر کی نماز ادا کی ہے پھر آپ نے دس تصمیعہ اس ذرود پاک کی پڑھنی ہے اللہم صلی علیہ محمد النبی علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد النبی علیہ وآلہ وسلم پورے خدوص کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے دماغ کو حاضر کر کے دل کو حاضر کر کے آپ نے اس رود پاک کو پڑتے چلے جانا ہے پڑتے چلے جانا ہے پڑتے چلے جانا ہے اپنے دماغ کو بھٹکانا نہیں اور بالکل فوکسٹ ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے آپ کوشش کریں جب آپ اس وظیفے کو کریں تو آپ کے آس پاس بھی کوئی نہ ہو موبائل کو بھی ایک سائٹ پر کر دیں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کی گہرائیوں سے اس وظیفے کو کرتے چلے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر آپ اللہ سے دعا مانگیں جب آپ ایک ہزار مرتبہ یہ رود پاک پڑ لیں تو آپ رو رو کر گر گڑا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک میں نے اس بابرکت رود پاک کو پڑا ہے اس درود پاک کے صدقے میں مجھے میرا گھر نصیب فرما انشاءاللہ اس درود پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ضرور ضرور آپ کو اپنا گھر نصیب کریں گے یہ پانچ جمعہ کا عمل ہے یعنی پانچ جمعہ تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کے دوران ہی آپ کو اپنے گھر کی خوش خبری مل جائے گی آپ کے گرنٹ کے گھر سے قرائے کے گھروں سے جان چھٹ جائے گی اس مہنگائی کے دور میں جہاں دوسرے اخراجات کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے گھر کا قرائے دینا تو ناممکن نظر آتا ہے لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قرائے کے گھروں سے جان چھڑا دے اپنا گھر نصیب فرمائیں تو اس وظیفے کو لازمی کریں اور اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے وہ تمام مہن بھائی جن کا اپنا گھر نہیں ہے وہ بھی اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ جو بھی اس وظیفے کو کرتا ہے یہ گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو سنتا ہے ضرور اس کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر نصیب فرماتا ہے ناظرین اگرام آخر میں آپ لوگوں سے ازالش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو فسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ